سپر پار امریکہ کا پریزیڈنٹ جس گھر میں رہتا ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ سیکیور ترین گھر مانا جاتا ہے وائٹ ہاؤز میں صرف پریزیڈنٹ اور ان کی فیملی رہتی ہی نہیں ہے بلکہ یہاں دنیا کے کئی امپورٹنٹ فیصلے بھی کیے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس بلڈنگ کو ہر قیمت پر پروٹیکٹ کرنا انتہائی ضروری ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین ورلڈ وار ٹو کے بعد سے ہر آئے دن وائٹ ہاؤز کو نئے سیکیورٹی تھریٹس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور تب سے لے کر ابھی تک اس آلی شان گھر کی سیکیورٹی میں صرف اضافہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے اٹھارہ ایکڑ تک پھیلی واشنگٹن ڈی سی کی کونسٹیٹیوشن ایوینیو میں شان و شوقت سے کھڑی یہ بلڈنگ ہر امریکن پریزیڈنٹ کا گھر اور آفیس ہوتی ہے نہ ہی صرف یہ بلڈنگ نہ ہی صرف اس میں موجود پریزیڈنٹ اور ان کی فیملی بلکہ سیکیورٹی ٹیم کو آس پاس کے علاقوں کے بھی انتہائی سخت سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے اس بلڈنگ پر ہزاروں فیٹ دور سے سنائپر حملہ کرے یا پھر چاہے یہ کسی گن شپ ہیلیکاپٹر کے نشانے پر ہو وائٹ ہاؤز میں لگے سیکیورٹی سسٹمز آسمان سے آنے والے حملے کو بھی روک سکتے ہیں آج آپ وائٹ ہاؤز کے ساتھ ایسے سیکیورٹی فیچرز کے بارے میں جانیں گے جن میں سے اگر ایک بھی آپ کے گھر میں ہے تو آپ بھی دنیا کے سب سے زیادہ سیکیورڈ لوگوں کی لسٹ میں آتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ون بولٹ پروف گلاس وائٹ ہاؤز کی بلڈنگ میں ٹوٹل ون تھرٹی ٹو رومز موجود ہیں کس وقت پریزیڈنٹ کونسے روم میں ہوتے ہیں یہ جاننا ایک بہت مشکل ٹاسک ہے لیکن ان سارے رومز میں ایک چیز کومن ہے اور وہ ہے ونڈو پینلز فائٹ ہاؤز کے ہر روم میں نیچرل لائٹ کے لیے ونڈو پینلز تو لگائے گئے ہیں لیکن یہ کافی دینجرس بھی ثابت ہو سکتا ہے چاہے پریزیڈنٹ اپنے آفس میں ہو یا بیٹ روم میں ہزاروں فیٹ دور سے کوئی سنائپر پریزیڈنٹ یا ان کی فیملی کو نشانہ نہ بنائے اس لیے یہ تمام ونڈوز بولٹ پروف گلاس سے بنی ہوئی ہیں یعنی ٹوٹل ون فورٹی سیون ونڈو پینلز اور وہ بھی ساری کی ساری بولٹ پروف صرف بولٹ پروف ہی نہیں بلکہ یہ بیلیسٹک گلاس دنیا کا سب سے مضبوط ترین گلاس مانا جاتا ہے اس سیکیورٹی فیچر کے بارے میں دو ہزار گیارہ سے پہلے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا لیکن نومبر 2011 میں آسکر روماریو نامی ایک شخص نے وائٹ ہاؤس پر اپنی رائفل سے دو فائر کیے ایک فائر تو وائٹ ہاؤس کے لون میں جا کر لگا جبکہ دوسرا بلڈنگ کی ونڈو پر یہ ونڈو جس روم کی تھی وہاں اس وقت کے پریزیڈنٹ اوباما کی بیٹی موجود تھی یہ فائر 2100 فیٹ دور سے کیا گیا تھا اور بیلیسٹک گلاس کی وجہ سے گولی بلڈنگ کے اندر داخل نہ ہو سکی ظاہر سی بات ہے کہ وائٹ ہاؤس کی ایڈمنسٹیشن یہ تو نہیں بتائے گی کہ وہ کونسا بولٹ پروف گلاس یوز کر رہے ہیں لیکن سیکیورٹی ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ وائٹ ہاؤس پر لگائے گئے بولٹ پروف گلاس مارکٹ میں سیل ہونے والے لیول فور بیلسٹک گلاس سے بھی کافی زیادہ مضبوط ہیں کئی موویز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیرو انتہائی مہارت سے لیزر سینسرز کو بائی پاس کر کے بلڈنگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے ایسے سینسرز وائٹ ہاؤس میں بھی لگے ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو موویز کی طرح بائی پاس نہیں کیا جا سکتا وائٹ ہاؤس کے پورے چار اکڑ کے ایریا میں زمین کا کوئی ایک انچ بھی ایسا نہیں ہے جو یہاں لگے انفراریڈ سینسرز کی رینج میں نہ ہو انسان تو بہت دور کی بات ہے اگر کوئی چھوٹا پرندہ بھی لون میں آ کر بیٹھتا ہے تو وہ بھی سیکیورٹی ٹیم کو ریل ٹائم پتا چلتا رہتا ہے یعنی وہ مثال تو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا یہ مثال پریکٹیکلی وائٹ ہاؤس میں استعمال ہو رہی ہے اگر کوئی انفراریڈ سینسر ٹرپ کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے تو وائٹ ہاؤس کی چھت پر موجود سوارٹ ٹیم کے سنائپرز کے نشانے سے نہیں بچ سکے گا نمبر تھری سرفیس ٹو ائر میزائل وائٹ ہاؤس کی فوٹوز میں تو کہیں بھی ایسی چیز نہیں دکھتی لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وائٹ ہاؤس پر میزائل ڈیفینس سسٹم بھی لگا ہوا ہے اور وہ بھی لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا نہ ہی وائٹ ہاؤس نے پہلے اس بارے میں کبھی بات کی ہے اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی یہ میزائل ڈیفینس سسٹم نظر آئے یہ میزائل ڈیفینس سسٹم جو نہ صرف اپنی طرف آنے والے میزائل کو ہوا میں ہی بلاس کر سکتا ہے بلکہ یہ سسٹم دور آسمان میں اڑنے والے ڈرونز کو بھی ٹارگٹ کر کے گرا سکتا ہے وائٹ ہاؤس میں یہ سسٹم 9-11 کے خوفناک اٹیکس کے بعد لگایا گیا تھا اور اس کے بعد ہی وائٹ ہاؤس کا پورا ایریا نو فلائے زون ڈکلیر کیا گیا تھا یعنی وائٹ ہاؤس کے اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کا پلین فلائے کرنے کی پرمیشن نہیں ہے اگر کوئی پلین اس نو فلائے زون کی وائلیشن کرے گا تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو اسی وقت ہوا میں ہی ختم کر دیا جائے گا ہمیں اس میزائل ڈیفینس سسٹم کے بارے میں کبھی بھی معلوم نہ پڑتا اگر نویمبر 2019 میں یہ واقعہ پیش نہ آتا نویمبر 2019 میں ایک جہاز گلتی سے وائٹ ہاؤس نو فلائے زون کے ایریا میں گھس گیا یہ جہاز تھا تو وائٹ ہاؤس سے کافی دور لیکن اس کی وجہ سے نہ صرف پورا وائٹ ہاؤس لوگ ڈاؤن کر دیا گیا بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی فوراں ایمرجنسی سیچوئیشن پیدا ہو گئی اسی دوران ایک نیوز رپورٹر نے وائٹ ہاؤس کی چھت پر ایک انٹی ائرکرافٹ میزائل دیکھا اور اس کی فوٹو ٹوئیٹ کر دی اس پچر کے بعد ہی سب کو معلوم پڑا کہ وائٹ ہاؤس کی چھت پر ایک ایسا انٹی میزائل سسٹم لگا ہوا ہے جو بڑی بڑی چنگی گاڑیوں میں دیکھا جاتا ہے ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ ایسے کئی اور انٹی میزائل سسٹم وائٹ ہاؤس پر لگے ہوں گے جس کا یہاں کام کرنے والے ایمپلائز کو بھی علم نہیں ہے پرانے دور کے بادشاہ اور ایلیٹس اپنے ساتھ ہمیشہ ایک فوٹ ٹیسٹر رکھتے تھے جو بھی کھانا شاہی خاندان کو پیش کیا جاتا تھا وہ پہلے فوٹ ٹیسٹر کھاتا تھا تاکہ اگر کھانے میں زہر ملایا گیا ہو تو اس کا علم بادشاہ کے کھانے سے پہلے ہی ہو جائے اسی طرح یہ مانا جاتا ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ہر وقت ان کا پرسنل فوٹ ٹیسٹر موجود ہوتا ہے جو پریزیڈنٹ کے کھانے سے پہلے سارا کھانا کھا کر چیک کرتا ہے فوٹ ٹیسٹر کے بارے میں بھی تب معلوم پڑا جب 2013 میں پریزیڈنٹ اوباما نے سینٹ ریپبلیکنز کے ساتھ میٹنگ میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس وقت ان کا فوٹ ٹیسٹر وہاں موجود نہیں تھا ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کو اپنے لیے پیزا یا فاس فوڈ آرڈر کرنا ہوتا ہے تو آرڈر کی ڈیلیوری وائٹ ہاؤس کے بجائے کسی اور ایڈریس پر کروائی جاتی ہے اور اس کے باوجود بھی پہلے فوڈ ٹیسٹر وہ چیک کرتا ہے اور پھر وہ پریزیڈنٹ کو پیش کیا جاتا ہے نمبر 5 گارڈ ڈاگز وائٹ ہاؤس اور پریزیڈنٹ کی حفاظت کے لیے ٹرینڈ گارڈ ڈاگز بھی موجود ہوتے ہیں 1975 سے وائٹ ہاؤس کی پروٹیکشن کے لیے ان گارڈ ڈاگز کو رکھا گیا ہے جو بیلجین میلنوہ بریڈ کے انتہائی ٹرینڈ ڈاگز ہیں ان کتوں کی ایسی ٹریننگ کی گئی ہے کہ وہ بچوں کو کچھ نہیں کرتے لیکن اگر کسی نے فینس پھلانگنے کی کوشش کی تو وہ ان کتوں سے نہیں بچ سکتا 50 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے بھاگنے والے یہ کتے پلک جھپکتے ہی کسی بھی انجان کو کابو کر لیتے ہیں تاکہ سیکیورٹی اس کو اریسٹ کر سکے 2014 میں ایک شخص وائٹ ہاؤس کی فینس پھلانگ کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اس کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا اسی وجہ سے اس کو شوٹ نہیں کیا گیا لیکن پھر گارڈ ڈاگز نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور ایک ہی چھٹکے میں اس کو کابو کر لیا بے شک وائٹ ہاؤس کو باؤنٹری وال کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن پھر بھی آج تک یہاں کبھی بھی کانکریٹ وال کھڑی نہیں کی گئی کیونکہ جنرل پبلک کا پورا رائٹ ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کو دیکھ سکیں جنرل پبلک کو وائٹ ہاؤس کلیر دیکھے اسی وجہ سے پورے 18 اکڑ پر پھیلی اس بیلڈنگ کے گرد صرف فینس لگائی گئی ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے وائٹ ہاؤس کی فینس پھلانگنے کے کئی انسیڈنس پہلے بھی ریپورٹ ہو چکے ہیں اسی وجہ سے 2019 میں فینس کی ہائٹ 6 فیٹ سے بڑھا کر 10 فیٹ تک کر دی گئی تھی اور ساتھ ساتھ فینس میں ایک ایسا سسٹم بھی لگایا گیا ہے کہ اگر کسی کی فینس پھلانگنے کی صرف نیت بھی ہوگی تو اسی وقت سیکیورٹی کو معلوم ہو جائے گا جی ہاں وائٹ ہاؤس کی فینس میں ایک ایسا سیکیورٹی سسٹم لگایا گیا ہے جس سے فینس پر اگر نارمل سے زیادہ پریشر پڑے گا تو اسی وقت ایک alert سیکیورٹی روم میں چلا جائے گا یعنی باہر کھڑے کسی شخص نے اگر فینس پر چڑھنے کے لیے تھوڑا بھی پریشر ڈالا تو اس کے چڑھنے سے پہلے ہی وہاں سیکیورٹی پہنچ جائے گی نمبر سیون سیکیورٹی ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا تھا وائٹ ہاؤس میں کام کرنے والا ایک ایمپلائی جو اپنی شفٹ کے بعد گھر واپس جا رہا تھا اس نے وائٹ ہاؤس کے باہر سے اپنا ڈرون کیمرہ فلائے کیا اور اس کو فینس کے اس پار بھیج دیا حیرت انگیز طور پہ کوئی علام نہیں بجا اور کسی کو بھی اس ڈرون کا علم نہیں ہوا لیکن جیسے ہی ڈرون وائٹ ہاؤس کے لون میں لینڈ ہوا تو انفراریڈ سینسرز نے علارم بجانا شروع کر دیا اس شخص کو تو کچھ نہیں کہا گیا کیونکہ وہ وہی کا ایمپلائی تھا لیکن اس کے بعد سے وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی میں دو ڈرونز بھی ایڈ کر دیئے گئے یہ ڈرونز وائٹ ہاؤس کے اندر آنے والے دوسرے ڈرونز کو ڈیٹیک کرتے ہیں اور فوراں فلائے کر کے ان کے پروپیلرز کو ڈیمج کرتے ہیں جس سے وہ موقع پر ہی کریش ہو جاتے ہیں اور یہ کام منٹو میں نہیں صرف چند سیکنڈز میں ہوتا ہے ناظرین وائٹ ہاؤس امریکہ کا سب سے زیادہ سیکیورٹ گھر مانا جاتا ہے یو ایس پریزیڈنٹ اور ان کی فیملی کو ہر قیمت پر سیکیورٹ رکھنے کے لیے ایسے کئی اور سسٹمز بھی لگائے گئے ہوں گے جن کا ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں